بسم اللہ الرحمن الرحیم ہرہے کہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اچھا رکھے صحت من رکھے تاکہ آپ تمام لوگ بھی اس بارج سے خوب اچھے سے لطف اندوز ہو سکیں اور مرضے مزے کے پکوان جو ہے وہ بنائے تو آج ہماری پروگرام میں کیا بننے جا رہا ہے ضبط اسی تین چیزیں بنیں گی کیا کیا بنیں گی آپ دیکھیں گا اب ابھی لائیں گی تو آپ کو جب پتہ چلے گا کہ میں بریانی بنا رہی تو وہ کہیں گی جی میں بریانی بہت بناتی ہوں تو آج بنیں گی ایک بریانی ایسی جو سب پرسند کرتے ہیں دکھنے میں بھی اچھے لگتی ہے اور کھانے میں تو لگتی ہی بہت زبدست ہے آج ہم بنائیں گے وائٹ چکن بریانی بنائیں گے اس کے علاوہ ہم بنائیں گے یہاں پر ایک زبدست سی کھیر بنائیں گے زافرانی کوکونٹ کھیر بنے گی اور کیا چیز بنائیں گے جناب سی کباب کیمہ کڑھائی اب سی کباب کیمہ کڑھائی کیا چیز ہے سی کباب والے سارے مسالے جو ہم سی کباب میں ڈالتے ہیں وہ ہم اس کڑھائی میں ڈالیں گے اور اس کو بنائیں گے بہت ہی اچھا کچھ لوگوں کو تھوڑا سا مشکل لگتا ہے کہ وہ سی کباب بنائیں تو بلکل آپ بنائیں گے دیکھیں گے کڑھائی بہت اچھی بنتی ہے سرونگ میں بھی بہت آسان دکھنے میں بھی اچھی اور بنانے میں تو ہے ہی بہتا تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی پہلی ڈش پہلی ڈش کیا ہوگی یہ میں کاؤنٹر پہ جا کے آپ کو بتاتی ہوں یہاں وہ بڑے زور شور سے دو چیزیں بن رہی ہیں یہاں پر ہم نے آلو بوائل کرنے رکھے ہیں یہ آلو بوائل ہو رہے ہیں اور یہاں پر ہم جو بنا رہے ہیں زافرانی کوکونٹ کھیر اس کے لیے ہم نے یہاں پر دودھ بوائل ہنے کے لیے رکھ دیا ہے ون این اہاف لٹر دودھ ہے یہاں پر اچھا اس میں ہم چاول شامل کریں گے تو بہت سارے ہیں میں اس میں سے چاول شامل کری ہوں اچھا ہم نے آدھا کپ چاول لیا تھا آدھا کپ چاول لیا اس کو بھگو دیا اور بھگو کہ ہم نے اچھا پکا لیا یہ تھوڑے زیادہ ہیں تو میں اس میں سے ہاف کونٹریٹی ڈالیوں یہ چلے گے رائس تقریباً 3 فورت کپ کے قریب ہو جاتے ہیں یہ چلے گے اس کے اندر اب ہم اس کو پکنے دیتے تھوڑا سا کیا کریں گے کہ لیں گے ہم تھوڑی چھوٹی ہلائچی یہاں پر ساری یہاں پر ہم ایک سے دو چیزیں لے لیتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے زافران جو میرے پاس یہاں پر ہے چاہے تو ابھی شامل کر دیں چاہے آپ تھوڑے دیر کے بات کیجئے گا اچھا سا کلر آئے گا اس کے علاوہ ہم آئے پاس یہ پساوہ ناریل ہے یہ اس کے اندر ڈالیں گے اس کے اندر ہم کھویا ڈالیں گے کنڈینس ملک ڈالیں گے تو ان تمام چیزیں سے شاندار سی کھویا کھیر جو ہے وہ تیار دے کوکونٹ کھیر اس کو میں چلا لیتی ہوں اچھا اس میں چونکہ ہم زافران ڈال لیں تو اس لیے ہم اس میں چھوٹی ہلائچی کا استعمال نہیں کریں آپ چاہے تو تھوڑا بہت کرنا چاہے تو کر سکتے زافران اگر نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں نا ٹھیک ہے تو یہ بننا شروع ہو گئی یہاں پر یہ بنتی رہے گی آئی سرسرس میں کیسے ایڈ کریں گے یہ آپ کو ہم بات آتے ہیں کیونکہ کھیر میں تو آپ کو بتا ہے چاول اور دودھ کو پہلے ہم اچھا سپا کھاتے ہیں چینی ڈال نہیں ہی ڈالیں گے ہم اس میں کنڈینس ملک استعمال کریں گے کیسے ڈالیں گے یہ آپ دیکھے گا یہاں پر رہ جاتے ہیں اپنی ایک اور ریسیپی جو کہ ہم بنانے چاہے ہیں بہت ہی زبدت وائٹ چکن بریانی جو کہ ہمیشہ سب کو بہت اچھی لگتی ہے یہ میں نے یہاں پر لے لیے اب وہ میں کام کرتی ہوں کہ اس کے اندر ہم ڈالیں گے فوجی بناسفتی جو کہ ہمیشہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو اس اور بریانی جب بنتی ہے تو اس میں بہتری ہی نیتا ہے میں اس میں شامل کروں گی تقریباً آہ ثری فورٹ کپ کے کریے یہ لے لیتے ہیں کیونکہ بریانی بریک ہے ابھی مجھے آواز نہیں آ رہی چلیں جی یہ میں نے ڈال دیا اس کے اندر اب میں کام کرتی ہوں کہ اس میں ہم شامل کریں گے کچھ چیزیں ایسی پہلے میں کام کرتی ہوں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں باقی کے انگیریٹ ہم بعد میں شامل کر لیں گے ایک عدد پیاز ہے بڑے سائز کی کیونکہ ہمیں مسالہ بنانا ہے تو ایک بڑے سائز کی پیاز تھی جس کو کہ ہم نے یہ دیکھیں جی یہ میں نے اس میں ڈال دیا پیاز کو اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ادرک اور لہسن کا پیس جو کہ تقریباً ون ٹیبل سپون ہے یہ چلا گیا اس کے اندر اور اس کے اندر ہم یہ چکن شامل کر دیتے ہیں جب آپ بریک سے واپس آئیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کہ ہم اس مسالے کو بھول لیں گے یہ میں اس میں مکس کرتی ہوں ساتھ ہی میں اس میں چکن شامل کر دیتا ہوں چکن ہے ہمارے پاس ہاف کے جی ٹھیکے جی مکس رے لیجے گا زیادہ بہتر ہے چلی جی بریک آگیا تو کوئی بات نہیں ہے لیکن جاتے جاتے اس کے اندر ہم نمک بھی شامل کر دیتے ہیں نمک تقریباً ون این آف ٹی سپون اس کے علاوہ یہ ہم اس کے اندر دہی شامل کریں گے دہی ہے تقریباً ایک کپ یہ ڈال کے میں اس کو اچھے سے بھونتی ہوں آپ ایک بریک لے کے جب واپس آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ سم اور کیا کچھ ایٹ کرنے جانے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں موسیقی آپ نے آپ کو سکھا دی ہیں تو چار بریانیوں کے نام بتانے پر آپ روح کو مل رہا ہے اینکس کی طرف سے ہنڈی میٹ منسر یہ بہت ہی شاندار ہے زبردہ سے کال کے تھوہ اسمس کے تھوہ بتائیے اور کھیما نکالیے گھر پر ہی آرام سے آپ بالکل جناب اچھا یہاں پر بھیل ہم بنا رہے ہیں بہت اچھی تھی وائٹ بریانی وائٹ چکن بریانی اچھا اس میں ہم بریک پر جانے سے پہلے ہم نے پیاز ادرک لحسن کا پیسٹ اس کے علاوہ نمک ڈالا تھا ٹھیک ہے نا اور اس میں چکن ڈال کے میں نے اس کو بھوننا شروع کر دیا تھا کیونکہ ٹائم مجھے بچانا تھا لیکن ٹائم تھوڑا سا بچ جائے گا یہ ہو رہا ہے اب باقی کی کیا انگیر ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں ثابت لال مرش کس لیے ڈالیں گے درہا سا ایک کلر درہا سا اچھا سا ایڈ ہو جاتا ہے وائٹ پیپر پارڈر اب جو تھوڑا سا سپون دیجئے گا اس کے اندر ون این اہا فی سپون ڈالیں گے اور ڈالیں گے اس کے اندر یہ میرے پاس یہاں پہ موجود ہیں ہری مرش کا پیسٹ یہ بھی اس کے اندر ڈالیں گے ٹھیک ہے نا تو بہت ہی زیبدیس ہے اس کا ٹیسٹ جگہ ون این اہا فی سپون یہ چلا گیا اور کیس کو ہمیں بہت مزدار بنانا ہے اور یہ گیس میں ہری مرش کا پیسٹ جو تھوڑا زیادہ لگ رہا ہے دو ٹیب سپون کے قریب ٹھیک ہے نا تین سے چار آپ ہری مرشی لے لیجئے گا چار چھوٹی والی لیجئے گا وہ زیادہ بہتا رہتی ہیں یہ دیکھیں جی چھوٹی والی تو آپ کو ساتھ آٹ لینی پڑ جائیں گے ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں دکھا دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ ہو رہا ہے اچھا اس کے علاوہ اور کہ جائے گا اس میں جائفل اور جاویتی کا پار بھی جائے گا یہ جائے گا چھوٹی الائچی میرے پاس یہ رکھی ہے یہ چلی گئی بہت ہی شاندار بریانی ہوتی ہم باہر سے منگواتے ہیں کھاتے ہیں لیکن آپ گھر پہ بنایے گا یہ ہو جائے گا جیسی مسالہ یہ آلو اسکندر شامل کروں گی جی جی ابھی آلو اسکندر شامل اب آلو اپسنل ہے اگر ڈالا چاہے ڈالیں لیکن بریانی آلو کے بغایر مزے کی نہیں لکھتا ہے فائنلی آپ نے یہ کہا مجھے تو بہت اچھی لکھتی ہے مجھے بھی پسند ہے کہتی بریانی لیکن کچھ لوگ نراز ہی جاتے کہتے ہیں مطلب بریانی اور آلو مطلب یہ کیا بات ہے کہ بریانی اس میں لیکن کچھ بریانی ایسی جیسے مسالے والے بریانی یا تو یہ کہ ہم شد تھوڑا مائلد مسالے پسند کرتے ہیں اس کے ساتھ آلو بہترین رہتا ہے آلو کے ساتھ جواب بریانی بنتی ہے تو بہتر ہی نیتی ہے یہ مسالہ ہو رہا ہے کتنا شاندار سا اچھا سا مسالہ ہے اب میں اس میں باقی کی انگیدیں شامل کروں ہی جیسے یہ ہری مرچے ہیں اب آپ نے دیکھا بہت ساری ہری مرچے میں نے ڈالی ہے اس کے لئے جائفن اور جاویتری کا پاورڈر یہ بھی جائے گا تقریباً ہاف ٹی سپون کیونکہ یہ میرا گھر کا بنا ہوا ہے یہ چلا گیا اس کے اندر ہاف ٹی سپون اس کو اور بہت مزیکہ کریں اچھا آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میں نے اتنا بھول لیا اس کو کہ چکن ہماری تقریباً گل گئی لیکن پھر بھی تھوڑا سا ہم اس کو کریں گے دیکھیں دہی کا مسالہ بھون چکر اب میں یہ آلو بھی اس کے اندر ڈال دوں گی جس کو کہ ہم نے تھوڑا سا بوائل کر لیا آپ گھر میں یہ کام یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو بوائل نہ کیجئے ایسے ہی ڈال دیجئے اور پانی ڈال کے پھر آپ میں اچھا ہی ڈال دے اور آلو بھی جائے آپ کو کالر سے بات کر سکتے ہیں بلکل آپ کالر سے بات کیجئے میں یہ بھی اس کے اندر ڈال دیجئے اور لیمن جوز اکتر دے کالر ہمارے ساعت فاتمہ جید بھول نگر سے حالو جی اسلام علیکم علیکم اسلام ابیر کیسی ہے آپ مجھے نظر آرہی ماشاءاللہ اپنی نظر آرہی آپ اپنا بتا دیں کیسی ہیں ٹھیک ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے آپ نے کہا تھا کہ کال کرنی ہے آپ نے ہاں اچھا کہ بھئی آپ نے کال کی آپ کی کال سے تو اتنی اچھی انرجی ملتی ہے خوشی ملتی ہے اچھا لگتا آپ سے بات کرتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوگی ہے کہ آپ میری کال سے خوشی ہوگی ہیں میں سے کچھ چیز ہی نہیں ہوں ایرے نہیں کیسی بات کر رہی ہیں آپ لوگ ہی تو ہیں جن سے ہمیں محبت ہے جن کے خاطرم شو کر رہے ہیں جن کو سب یہ آپ کو سکھا رہی ہیں الحمدللہ اور ماشاءاللہ آپ جانی بہت اچھی بریانی بنا رہی ہیں سوال کا جواب دے دوں بلکل دیں بھائی بریانی ویڈی بریانی ویڈی بریانی آپ نے بہت ساری بریانی بریانی آپ نے بہت ساری بریانی بریانی سیریز اور ایک بات کروں گی کہ جو ملک میں حلات چل رہے ہیں اگر ایک کیوا شامل کر لیا جائے روز کوئی اچھا سا تو لوگ بھی ہیں جس کے ان کو فائدہ ہو اور کیا شامل کر لیں بہت ساتھا بہت ساتھا ایک بہت ساتھا بخار ساتھا جہنگ ساتھا 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 ہماری جگہوں میں چیزوں میں اس وجہ سے بارش کی وجہ سے تھوڑا سی گندگی پھیل جاتی ہے تو اس میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے بارال چلیں یہ بلکل انشاءاللہ ہم برائیں گے یہاں پہ بہت اچھا سا یہ مسالہ تیار ہو گیا ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے تقریباً ایک سے دو ٹیبی سپون لیمن جوز لیمن جوز کسی ہوں سے رہے گے ایک بڑے سایس کلی مو لیے یا ون اڈا ہاف لے لیے جگا تو بہتری ہو جائے گا اور ہم نے کالر سے بات کے دوران پانی بھی اٹھ کیا صرف پانی تھوڑا سا اٹھ کیا تھا میں نے اس کے اندر اچھا تھا 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 کہ تھوڑی سی چکن جو ہے وہ گل جائے گلی تو ہے لیکن ذرا سی اور جائے ریسیبی کارڈ میں آپ دیکھ رہے ہوں گا کہ اس میں ہم نے یہی کیا ہے کہ جناب پہلے نیچے پانی ڈالیں گے آئل ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اس قدر شامل کریں گے رائس لیکن یہاں پہ میں تھوڑوں سے اس کو ڈیفرنڈ کر کے آپ کو بتا رہی ہیں آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں رائس ہم نے نمک ڈال کے وائل کر کے یہاں پہ رکھے ہیں وہ ٹھیک ہے جی نمک اور ثابت گرم مسارہ ڈال کے اب میں کیا کروں گی کہ اسی میں یہ بکو تیار ہو گیا ہمارا مسارہ اب میں یہاں پہ رائس شامل کرنے جاری اس میں یلو فوڈ کلر تو پڑے گا نہیں لیکن جب بریانی بن کے آئے گی آپ دیکھے گا بہترین بنے گی تو اسی لیے یہ میں شامل کرنے جاری ہے بسم اللہ کر کے رائس اس میں ٹھیک ہے پر اچھے بوائل ہوئے ہیں خود سارے مسالے کے ساتھ گرم مسالہ ہم نے اس کے اندر شامل کیا ٹھیک ہے اس کو ہم مکس کر دے تھوڑا سا اس طرح سے بہر کر لیتے آپ چاہے تو لیئر بھی بنا سکتے ہیں اس کی میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا آپ کیا لیئر کے ہاں آپ میں بلکل دیکھ سٹائل میں ہی آپ کو دیکھتے ہیں مجھے ہمیشہ اسی طرح سے پسند آتا ہے یہ گیسے باقی کے رائس ہم نے اس میں شامل کر دیا یہ میں ڈال دیا تھوڑا سا ہم اس میں کام کریں گے کہ ف سا ہوں چکے اور ڈالیں گے تکیبے دو ٹی بھوٹی سپریم کوکنگوائی بھرپور وائٹیمن اے ڈی سے کولیسٹرول سے سا فیسد پاک یو ایسٹری ٹریٹی ڈبل رفائیں ہفزانے سہت کے حضوروں کو مدے نظر رکھتے وی تایا کیا جاتا ہے فوجی سپریم کوکنگوائی اور بنا سپتی ہمارے تو کھانے کی لذہت زائی کا خوشبو اور سہت کو بڑھاتا ہے اس لیے ہر کھانا ادھورا ہے فوجی سپریم کوکنگوائی اور بنا س چلیں اچھا اس کو ہم دم پہ رکھیں کہ یہ بریانی ہماری دم پہ جائے گی زافرانی کھیر کے لیے ہم نے اپنے دوسرے فلور پہ رکھ دیا ہے اس کو تاکہ یہ کہ دودھ اچھا سا ہو جائے کیونکہ یہاں پہ ذرا سا مشکل ہو جائے گا جلدی سے ہم ایک اپنا بتا دیتے ہیں کہ ہم نے افغانی چکن سوری افغانی سی کباب کڑھائی جو بنی گا اس کے لیے ہاف کے جی ہمارے پاس کیمہ ہے مسالہ میرا بھن کے وہاں رکھا جا چکا ہے اب چاہیں تو سار مسالے آپ اسی کے اندر شامل کر سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ گیا اس کے اندر کیچی دہی اس کے علاوہ ادرک لحسن کا پیسٹ جائے گا اس کے اندر پسا ہوا گرم مسالہ 1 ٹی سپون اس کے علاوہ جائے گا یہاں پہ یہ پیاز ہے فرائی کیوی پیاز تھی ایک بڑے سائز کی لیجئے گا فرائی کر کے کرش کر کے ڈالیے گا اس کے علاوہ ہم اس میں مسالہ شامل کریں گے مسالہ کیا ہے آپ کو میں بتا دیتی ہے وہ دراصل پسنے کیلئے گیا تھا تو یہاں پر آتا ہے اسے ہم نے سابت لال مرچے 6 سابت لال مرچے لیجئے گا اس میں 1 ٹی بی سپون بھر کے ہم نے لیا تھا دھنیا 1 ٹی سپون ہم نے اس کے اندر شامل کیا تھا سفیز زیرا 1 ٹی بل سپون ہم نے اس میں شامل کیا تھا پساوہ ناریل آپ کو بتائیں جب ہم سی کباب بناتے تو اسے پساوہ ناریل کا استعمال کرتے بہتین رہتا ہے ڈالنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اچھا سا مکس کرنا ہے اور مکس کر کے میں اس کو رکھتی ہوں ٹھیک ہے مکس کر کے رکھتے جب بیگ سے واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے آپ کیا کریں گے ٹھیک ہے تو یہ سی کباب کی ایک خاص ریسپی بن رہی ہے اور یہ کیسے بنی گی آپ لوگوں کو بتائیں گے وائٹ چکن کڑھائی آپ کے سامنے جو بائٹ چکن بریانی ایک چلی جو آپ کے سامنے دم پر جا چکی ہے اور اس کا ہاں میں بے سبری سے انتظار ہوگا کی کیسے دم لگے گا اور کیسے رہی ہوگی بہلا آپ سے ہم نے پوچھے ہے چاہ بریانی اور ان کے نام آپ بتائیں گے تانکس کی طرح سے ہائنڈی مینٹ ونسل آپ لوگوں کو مل رہا ہے تو اس کے لیے آپ لوگوں نے دینا ہے جواب بریانی وہ بھی چار بہت احسان ہے اس کا جواب جو کہ آپ دے سکتے ہیں جلدی جلدی اسمس یا کال کر کے بتائیں فلال جا رہے ہم بریک پہ پھر اپنی دوہر ریسپیز ڈیٹیل میں بہت شیئر کریں گے ملکو دواتو جی وارکم باک و یہاں پر وائٹ چکن پیرینی بہت ہی خاص و مزیدہ ہے وائٹ چکن ہے پچھکریمی مزیدہ اور تھوڑی سی ہوگی سوائی سی وائی سی کیا آپ نے دکھا جانے سے ہری مرچوں کا پیس بائی پیپر پاورڈر سابت لائل مرچوں کا بہت ہم نے سب بہت سالی بہت سالی چھوڑی کرمسالہ بھی خوب ہے نا؟ کرمسالہ بھی ہے ٹھیک ہے تو درہ سے اس پر ایک تیکھا پناہ گا یہ نہ ہو کہ جب آپ کھائیں تو آپ کو لگے کہ یہ تو بائٹ سی ہے یہ تو پلاو لگ رہا ہے لیکن یہ بہت مزیکی بنیں گے انشاءاللہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم کھیر بنا رہے ہیں کوکونٹ کھیر زافرانی کوکونٹ کھیر اس کے ہی دیکھیں یہی پک رہی ہے پہلے ادھر پک رہی تھی تو میں نے اس کو یہاں پلوا لیا کہ ملک دودھ لیا تھا اس کو ہم نے بوائل کیا بوائل کر کے اس میں رائس شامل کیا آدھا کپ چاولوں کو ہم نے بھگویا بھگونے کے بعد اس کو بوائل کیا اچھا اتنا کہ اچھا مش مش ہو جو اور پھر اس کے اندر ڈال کے ہم کوک کریں اب یہ ٹھک نہیں ہوئی ہے اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے یہ کھویا کھویا آدھا کپ کے قریبے یہ ڈالیں گے اچھا کریمین اس کے لیے اس میں یہ کنڈینس ملک جو میرے پاس رکھا ہے یہ ڈالیں گے اور کیا ڈالیں گے یہ زہریں اوورسلی کوکونٹ کھیر ہے تو تھوڑا سا ہی کوکونٹ تقریباً تین ٹیپلی سپون ہے دو سے تین ٹیپلی سپون آپ لیجے گا یہ یہ میرے پاس ہیں زافران ہے تھوڑا سچا ہے تو کیوریسنس اس میں شامل کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرسی ہے سہی جی یہ ہو رہا ہے آجاتے ہیں بہت ہی شاندار سی جو ہم بنا رہے تھے کہ یہاں پہ کڑھائی سی کباب کیمہ کڑھائی میں نے آپ کو پتا ہی دیا کہ جتنے سی کباب کے انگیڈینٹ ہوتے وہ ہم نے ڈال کے اس کڑھائی کو بنایا ہے جو بہت ہی بہترین مدی جس میں سابت لارمیر، سابت دھنیا، سفرزیرہ اور پساوہ ناریر ٹھیک ہے نا ان کو ہلکا سا بھونے اور بھونے کے بعد اس کو پیس لیں پیس کے یہ دیکھیں جی میرے پاس یہاں پہ میں نے تھوڑا سا بچا کے رکھا تھا تاکہ آپ کو دیکھ سکیں بہت اچھی اس کی خوش ہو آ رہی ہے ہم نے سب سے پہلے کیا کیا تھا کہ آدھا کلو میرے پاس قیمہ تھا بیف کا آپ اس کو چکن مٹن جس میں دلچاہیں بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے اس کے اندر شامل کیا تھا کچھری پاورڈر تقریباً 1 ٹی سپون نمک ذائقے کے مطابق ادرک لیسن کا پیس 1 ٹی بل سپون اور دہی آدھا کا اور یہ مسالہ تھوڑا جو بچا کے رکھا تھا یہ بھی ڈال دیتے ہیں اچھا اب ہمیں کام کریں گے کہ یہ فوجی سپریم بناسپتی ہم جو ہے فوجی بناسپتی فوجی بناسپتی ویٹیف بناسپتی دانے دار خوشکو دار ذائقے دار و مزیدار 100% کولیسٹرول فری تو ہمارے میٹھوں کی بات ہو بہت ہی روایتی اور دیسی کھانوں کی بات ہو تو بناسپتی ہی ڈلتا ہے اور اس میں بہترین ہے فوجی بناسپتی اچھا اس میں ہم نے آپ چاہیں تو اسی کے اندر شامل کر سکتے ہیں بناسپتی کو لکٹ میں نے الگ سے گرم کر لیا ہے یہ جی اس کے لئے وہ اور کیا کیا انگیڈر ہیں یہ سلائس کیوی میرے پاس تھوڑی سی ادھرک ہے یہ ہری میرچے لانس میں ڈالیں گے اور ہر دھنیاں ڈالیں گے تو بہتی شاندار سی زبدیسی ہماری سی کباب کیمہ کڑھائی جو ہے وہ تیہ ہے نام سے شاید آپ کو کنفیجن ہو کہ سی کباب کا ہے لیکن سی کباب کم مسالہ آپ کو آئے گا اس میں آپ نے دیکھا کچھری پاورڈر اس میں ڈالا ہے اس کو آپ نے ہاف انار تک رکھنا ہے پھر اس کو کوک کرنا اس طرح سے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بناسپتی ہمارا گرام ہو چکا ہے فوجی بناسپتی اور یہ گیا اس کے اندر کیمہ مارینیٹڈ ہمارا جو کیمہ تھا وہ ہم نے ڈال دیا اب اس کو ہم میڈیم ہیٹ پہ ہم اس کو کوک کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو بھون لیں گے بھوننے کے بعد یہ چیزیں شامل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کتنا کوئی شاندار یہ بننے والا ہے ٹھیک ہے جی اس کو پہلے میں مکس کر رہی ہوں اور مکس کر کے تھوڑا سا بھی می آنچ پہ چھوڑ کروں ابھی میں تیز آنچ پہ رکھا ہوا ہے ہم کولر سے بات کریں بلکل کیجئے یہ ایک اور فاتمہ ہے نا سیکنڈ کولر بھی فاتمہ ہے فاتمہ جی ہمارے ساتھ حالو جی اسلام علیکم مالیکم اسلام کیا حال ہیں کیسی ہیں بلکل ٹھیک خیریہ سے آپ بتائیے مجھ آپ کو شو اتنا اچھا لگتا ہے کہ میں آپ کی ساری ریسپیس ٹرائی کرتی ہوں ارے واہ یہ تو سب سے اچھے آپ نے بات کہی کہ ساری ریسپیس ٹرائی کرتی ہے اور بہت اچھی بنتی ہیں ہاں آپ کی تعریف ہوتی ہیں خو ہاں بہت ہوتی ہیں اور میں بتاتی ہوں کہ میں مسارہ ٹی بی سے سیکھ ہے اور آپ سے ٹھیک ہے شکریہ شکریہ ہاں چھا لے چار بریانی کے نام آپ بتائیں گی سار سار ٹکا بریانی ہاں سندھی بریانی تیش بریانی پرون بریانی اوکی بنائیے یہ ساری آپ نے جی جی بنائیے بہت مزیدی بنتی ہیں ہاں 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 یہ تو اچھوی بات ہے بہت مزیدی بات ہے نی لے ہاں 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 یہ بہت اچھی بات ہے جنب چلیہ ہاں آپ نے کال کیا بتایا آپ کو شوک ہے ہاں 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 اچھے اچھے بنا کے کھلائیں گے گھر والوں کو امی کی بھی تنشن ریلیز یا گھر میں جو کوئی اور ہوگا خواتیب وہ یہ کہیں گے کہ اچھا ہے فاطمہ کو شوق ہے سارے فاطمہ کھلائیں گے اور اچھے بھی بناتی اچھے اب آپ برکل دیکھنا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اس کا کلر کتنا اچھا سا چینج ہوگا ہم اس کو سلو ہیٹ پر رکھو گے سلو ہیٹ پر رکھنے کا کیا مقصد ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ذرا سا قیمہ گر گیا ہے لیکن ہم نے اس میں کچھری پاورڈر ڈال لے لیکن کچھری پاورڈر ڈالنے کے بعد ہمیں اتنی دیر اس کو کوک کرنا ہے کہ یہ بہترین سارے یہ بالکل ہمیں دم کی کیمی کی طرح نہیں کرنا کڑھائی کی فارم میں رہنا چاہیے انڈ میں ہم ہاری مرچے ہیں ہارا دھنیا ہے اور سلائس کیوئی ادھر اس کو ابھی اور بھونیں گے ذرا سا گل جائے پھر ہم اس کو بھونیں ہماری جو یہاں پر زافرانی کوکونٹ کھیر بن رہی ہے اچھا یہ دیکھیں جی اب یہ ٹھک ہونا شروع ہو گئی سہی ہے اب میں کام کروں گی کہ اس کے اندر باقی کے انگیڈنٹ شامل کروں گی جس میں یہ جائے گا پسا ہوا ناریل یہ تھوڑا سا زیادہ ہے میں اس میں تھوڑا دائیں ایسا ہونا کہ ٹیس بھی آئے اور آپ کو اچھا لگے صرف پسا ہوا ہے کوئی روسٹڈ بولسٹش نہیں 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 کچھ بھی نہیں تین ٹیبل سپون میں نے اس میں شامل کر دیا اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے یہ کنڈینس ملک ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے ہاف ٹین کنڈینس ملک کنڈینس ملک تو آپ کو پتا ہے ایسی کھانے میں بہت اچھا لگتا ہے نا ٹیسٹ میں اتنا مزیدار ہوتا ہے کچھ لوگ اس کی چائے بہت پسند کرتے ہیں چائے سے زدہ مجھے ایسی کھانے میں اس کو بہت مزیدار ہے کنڈینس ملکہ ٹین کھولوں اور پھر میں ایک ٹیس پون نہ کھاؤں ایسا ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے جی چلہ گیا ایسی شوکیل ہاں بلکل بلکل آپ جانتی ہے اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں مکس کریں گے اور سانتیس میں کھویا شامل کریں گے تھوڑا سا ایک اوبال آجائے بلکہ اوبال تشتہ ساں آرہا ہے یہ دیکھیں بہتری اب میں اس میں کھوئے شامل کریں کھوئے آدھا کپ کے قریب حساب تویو کہ آپ تھوڑا بہت کم یا زیادہ اپنے حساب سے کر سکتے زافران میں بلکل لانس میں شامل کروں گی اس کی وجہ کیا ہے کہ زافران میں ڈالوں گی ضرور لیکن ایسا نہیں ہو کہ زافران سے ایک دم سے کھیر آپ کی پیلی سی ہو جائے کیونکہ کوکنٹ کا کلر بھی ہلکا سا مائل سا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے پیل کلر کا تو یہ ایسی کھیر بننا چاہیے بہترین بنے گی انشاءاللہ یہ ہو رہا ہے چاندی کا ورک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ میرے پاس بہت سارے پستے رکھے میں اس سے ہم اس کو گانش کریں گے اور ایسنس ایسنس ڈالنا چاہے تو ڈالیں لیکن چونکہ میں زافران ڈالنی ہوں تو میں سری نہیں رہا ایسنس کی ضرورت نہیں ضرورت نہیں اب یہ گیا کھویا اس کو ہم تھوڑا سا توڑنے سے کھویا تو آپ کو پتا ہے میلٹ ہو جاتا ہے جا کے نا یہ کیا کھویا اس کے اندر سارا کھویا ہو گیا اب یہ اس ہی اس نے بہت اچھا ساتھ تھک ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کو نکالیں گے کھیر کی کسیسی آپ ایسی رکھیں کہ اس وقت آپ کو جہاں لگ رہا ہے اوہ ابھی پتلی ہے تھوڑی سی نا تو تھوڑا ابھی نہیں یہ تو ابھی کافی پتلی یعنی شیطہ نومل کھیر ہوتی اتنی ہی بڑھنے کیا ہوتا ہے یہ ٹھنڈی ہو کے کھیر جو اور دا دا تھک ہوتی کیونکہ جو اس میں ہم نے چاول شامل کی ہے اس کا سٹارج بھی ریلیز ہوتا ہے اس سے بھی ہو جاتی یہ بہت ہی اچھی ہو رہی یہ دیکھیں ابھی لیکن پتلی ہے میں اس کو تیز آنچ پر تھوڑا سا کوک کر رہی ہوں بلکل انڈ میں ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون زافران کا جو میرے پاس یہاں رکھا ہے ڈالیں گے اور اس کو نکال لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب یہ اوہ سوری سی کباب کی مکڑھائی یہ دیکھیں کتنا کوئی بہترین جو ہے یہ تیار ہو رہا ہے بہترین چلے اچھی سی خوشب آری نا اب جب بریک سے واپس آئیں گے تو اس کو آپ کے سامنے ہی بھونیں گے اور بھونے کے بعد اس میں ہری مرچوں گارہ ڈال کے دن کریں گے یہاں پر میں کھیر کو گاڑھا کریں آپ جب بریک یہاں کی بات کب بتائیں گے یہاں کی بات تو ہم بات نہیں بتائیں گے کیونکہ بریانی ہو رہی ہے زیبدسی دیار میں آپ کو ہلکا سا دکھاتی ہی یہ دیکھیں اوہو اتنا تھوڑا دکھایا ہے بچہ میں نے کیمرے میں دکھا دیا اچھا بچہ کیمرے نے بھی کیمچے کیا کے نہیں کیا میری آنکھیں بھی ترستی رہ گئی جھاکو کہاں سے اور اس میں بند بھی ہو گیا انتظار تو بھرپور ہے کوئی بات نہیں جب رشاوٹ ہوگا تب ہم بھرپور دیکھ لیں گے یہ ہے وائٹ چکن کا بریانی میں کڑھائی کڑھائی کیونکہ کڑھائی بہت بنائی ہے کھائی ہے لیکن یہ ہے بریانی تو یہ بہت خاص ہمسے کی بریانی بڑھ رہی ہے دوسری تفکیر بن رہی ہے تیسری تفکیما جو کہ سیکھ کباب کیما کرائی ہے بہت مزیدار ہوگا آپ سے خوشبو اچھی آرہی ہے اور آپ کو بھی پسند آئے گا بہل آپ نے چار بریانی کے نام بتا ہے میں اینکس کے ہنڈی میٹ منسر کے لیے آج کا سوال ہے اور جلدی سے جواب دیجئے فلال ایک بریک ہے پھر آپ کو جوائن کرتے ہیں موسیقی 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 اب برس میں کیا کروں گی اس کو نکالوں گی اور نکالنے کے بعد یہ پستے میرے پاس سے وہ ہیں چاہے تو تھوڑا سا پس آوہ ناریل بھی ڈال سکتے ہیں اور ساتھ ہی آپ بھی دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ ہے چاندی کے وقت یہ ہو گیا یہ کھیر ہماری کمپیٹ ہے ایم شور کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب اچھی بھی لگے گی اب میرے پاس جو بنری بڑی زبادت سی سی کباب کیمہ کڑھائی اس کا ایک انگیڈینٹ رہ گیا یعنی اس میں کوئلے کا دھوہا جو وہاں پہ کوئلے ایکچلی ہمارے آج تینوں چولے جو ہیں وہ اوکپائے ہیں تو اس لیے ہم نے وہاں پہ رکھ دیا وہ چولا جیسی کوئلہ ہو جائے گا میں یہاں پہ مانگوا لوں گی اتنی در میں میں کام کرتی ہوں کہ یہ جو میں نے ہری مرچے ہم نے بریک میں کوئلے کا دھوہا لگا لوں گی اور لگانے کے بعد ہم اس کو نکالیں گے چاہیں تو آپ اچھا یہ کھانے میں بہت آپ کو مزید گی پراتے کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں جس کے ساتھ دل جائے یہ میرے پاس یہ موجود ہے میرے پاس یہ موجود ہے میرے یہ ٹول موجود ہے اس کو میرے ہلا لگا لگا لگ دیتی ہوں کوئلے کا سموک کے لیے کوئلہ آجاتا ہے میں اس میں رکھوں گی کوئلے کا سموک لگائیں گے یہ گانش کے لیے ہمارے پاس یہ موجود ہے یہاں پہ ادرک اس کو ہم نکالیں گے اور سرف کر دیں گے ٹھیک ہے جی عادت ہے تھوڑا سا بریانی کی طرف جو میں چاہرہی ہوں کہ ہے وائی ٹرکن بریانی جی انشاءاللہ آپ کو بہت پسندے گی بلکل دم ہو چکی ہے یہ دیکھیں سپردست سی دیکھیں نیچے سے اچھا سا مسالہ اور یہ خوب شاندار سی اوہو اب آپ دیکھ سکتے ہیں بھرپور مسالے والی مزدار سی یہ بریانی یہ دیکھیں بہترین سی ہماری آلو کے ساتھ بن چکی ہے یہ بریانی یہ دیکھیں پرفیکٹ بہت زیادہ سی اب دیکھیں ہر طرح کی آپ کو بریانی آپ نے سکھا دی ہے کلر ڈال کے اور اس طرح کی لیکن وائٹ ہے تو افکار اس میں کلر ڈی ہوگا بھرپور مسالہ ملے گا کچھ پور سے اندروی کر سکتے ہیں بہترین یہ اچھے مسالے کی آری ہے چلنج یہ کھا کر دیا آپ کا دل خوش ہو گیا ہاں بھرپور باگ باگ کے طرح کیا ٹھیک ہے میں اس کو نکالتی ہوں اور پھر آپ کچھ پاتے کیجئے اوکی جب تک آپ لوگوں نے چاہر پریانی بتانی ہیں یہاں کھیر آپ دیکھ سکتے ہیں زافرانی کوکونٹ کھیر کیا پا مٹی کی پیالوں میں دل چاہے تو مٹی کی پیالوں میں لائے لیکن مٹی کی پیالوں سے پتہ نہیں کیا بات ہے کہ کھیر کی ایک اچھی سی رونہ کا جاتی ہے اب یہ دیکھیں اس طرح ہلکا سا زافر نظر آئے گا نا یہ آپ کو زیادہ اچھا لگے گا بنسبت اس کے کہ وہ پوری میں پھیل جائے ٹھیک ہے اور یہ ڈال لگائیں گے چاندی کا ورک اس کے اوپر ٹھیک ہے بادام پستے خالی پستے ہیں چاہے تو آپ خالی بادام ڈال سکتے ہیں چاہے پستے لیکن پستے سے کلر اچھا سا جاتا ہے یہ میرے پاس چاندی کا نہیں سونے کا ورک ہے یہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے میں سونے کی بھی ورک آتے ہیں آج کل میں نے دیکھا پان پر لگ رہے ہیں پی پان کی بھی ویلیویت سے نہیں زیادہ پان کی بھی آپ سوچیں کہ کیا ویلیو ہے کچھ سکھنڈ کا پان آپ نے کھایا دیکھ سونے کا ورک کا پان کھا لیا آپ نے یہ دیکھیں یہ کیا اس کے اوپر اوکی یہ ہو گیا چاہے بھائی آپ کو بتا ہے ہمارے دیسی میٹھے ہیں جب ان پر تمام لوازمات ہونا لازمی ہے یہ گیا اس پر پستے اور ڈالیں گے تھوڑا سا ایک پنچ ہم اس پر ناریل کا ڈالیں گے تاکہ ناریل کا بھی اندازہ ہو کہ یہ ناریل ہے زافرانی ہے اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ زبردرسی زافرانی کوکونٹ کھیر جو ہے وہ تیار ہے ٹھیک ہے جی پٹی کے پیالوں میں نکالنا چاہے اب دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا اس کا کلر مائلڈ ہوگا لیکن بہترین ہوگا انشاءاللہ تالہ یہ دیکھیں لیکن زافران کی وجہ سے کیونکہ زافران اپنا کلر بھی دے رہا ہے تو وہ فلائٹ لیسا آپ کو ہاں ہلکا سا کلر آپ کو نظر آئے گی ہاں سلگ گیا اچھے سے اس سٹوف سے یہاں تک لائیں گے اور اس کو آہ سموک دے دیں گے وہ بھی فوجی بناسبتی کا جی بلکل جہاں اسی سے زبادہ سسکتا ہے فوجی بناسبتی کا جو سیک کباب کیما کرائی بن رہی ہے بہت ہی شاندہ سی اس میں سموک دیں گے زبردہ سا مزیدار سا پھر اس کے بعد ہے وائٹ بریانی وہ شاوٹ کریں گے اس کا ویلک دکھائیں گے ابھی ٹائم ہے ریکاب کا کہ اچھے سے نوٹ ڈان کر لیں تین ریسیپی سینو بڑی اور مزیدار بھرپور ریسیپیز ہیں پر اس طورا ہم پوڑا سا موقع آپ لوگ کو بلے گا جہاں آپ اینکس کے ہینڈی میٹ منسر کے لیے جواب دے سکتے ہیں اور آپ لوگ کو مش سکتا ہے تو بتائیے چار بریانی کے نام اتنا آسان آپ نے کئی بار سکھائی ہے تو بس جلدی سے لکھ بھیجئے ہمیں فرال جا رہے ہیں بریک پہ پھر آپ کو چھوائی کرتے ہیں سیخ کباب قیمہ کڑاہی اجزاء گائے کا قیمہ ادھا گلو ادھرک لیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ کچری پاورڈر ایک چاہ کا چمچہ نمک ہس بے ذائقہ پساگر مسالہ تین چھتھائی چاہ کا چمچہ تلی پسی پیاس دو کھانے کی چمچے ہری مرچ پانچ سے چھے عدد کوئلہ ایک ٹکولا دہی آدھا کب گھی آدھا کب مسالہ کے اجزاء ثابت دھنیا کھانے کا چمچہ سفید زیرہ ڈیڑ چاہ کا چمچہ پسا ناریہ لے کھانے کا چمچہ چھوٹی علائچی چار سے پانچ ادد ثابت لال مرچ چھے سے آٹھ ادد سلائس ادھرک ہری مرچ گانش کے لیے ہرہ دھنیا گانش کے لیے پہلے مسالے کے تمام اجزاء کو الگ الگ بھون کر باریک پیس لیں اب اس مسالے کو گائے کے قیمے ادھرک لیسن کا پیسٹ تلی پسی پیاس نمک دہی گھی کچری پاورڈر اور پسا گر مسالے کے ساتھ اچھی طرح مکس کریں پر ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں پھر اسے کڑاہی میں ڈال کر بھونیں اس کے بعد کوئلے کا دھوان لگا دیں اب سلائس ادھرک ہری مرچ اور ہرے دھنیا سے گانش کر کے سرف کر دیں ترکیب دودھ میں ابلے چاول ڈال کر اتنی دیر پکائیں کہ وہ گاڑا ہو جائے اب اس میں کنڈینس ملک کھویا اور پسا ناریل شامل کر کے اچھی طرح مکس کریں اور اتنا پکائیں کہ تمام اجزاء مکس ہو جائے اور کھیر گاڑی ہو جائے آخر میں زافران کو دودھ میں گھول کر شامل کریں اور ڈش میں نکال کر پستے سے گانش کر لیں آخر میں چاندی کا ورک لگا کر سرف کر دیں وائٹ چکن بریانی اجزاء چاول سات سو پچاس گرام چکن سات سو پچاس گرام ابلے آلو چار ادھر پسی بیاس ایک ادھر دہی ایک گپ تفاید مرچ ایک چاہ کا چمچہ لیمون کا رستو کھانے کی چمچے ثابت لال مرچ آٹھ ادھر ثابت گرم سالہ کھانے کا چمچہ تیز پتہ ایک ادھر پسی جائفل جاویتری آدھا چاہ کا چمچہ ہری مرچ کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ چھوٹی ہری مرچ دس عدد نمک ڈڑ چاہ کا چمچہ تیل تین چاہ تھائی کپ ادھرک لہیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ چھوٹی لائچی چھے سے آٹھ عدد پین میں تیل گرم کر کے پسی بیاس ادھرک لہیسن کا پیسٹ نمک اور دہی ڈال کے مسالہ بھون لیں اب اس میں سفید مرچ اور چکن شامل کر کے بھونی اور آدھا کپ پانی ملا کے چکن گلالیں پھر اس میں ابلے آلو چھوٹی ہری مرچ ہری مرچ کا پیسٹ ثابت لال مرچ پسی جائفل جاویتری چھوٹی لائچی اور لیمو کا رس ڈال کے پانچ منٹ دم پر رکھیں اب چاولوں میں نمک ثابت کر مسالہ اور تیز پتہ شامل کر کے اوبال لیں پھر ایک کنی چھوڑ کر پھر چاولوں کا پانی نکال دیں اس کے بعد ایک پتیلی میں پہلے آدھا کپ پانی اور دو کھانی کے چمچے گھی ڈالیں پھر اس میں آدھے چاول ملا دیں اب چکن کا مکسچر اور باقی چاول شامل کریں آخر میں تھوڑا سا گھی ڈال کے دم پر رکھ دیں دم آ جائے تو نکال کے گرم گرم سرف کر دیں جی وکم باک ابھی تو فیلال میں بھرپور انجوائی کر رہی ہوں یہاں پر رکھی ہے سافرانی کوکنٹ کی اچھا چونکہ اس میں کوکنٹ جا رہا تھا تو مجھے لگا بھرپور کوکنٹ کا فلیور ہوگا اس کے اندر نجانے کیوں بہت بائیٹ میں کوکنٹ ہی آتا جا رہا جس کو چیو کرنا پڑے گا جیسے کچھ نہیں ہے اچھا میں نے اسی اس میں لی آتا ہے چھوڑے پسا وڈالے چاید یہ اس لیے تو اس لیے بہت ہی آرام سے آپ کھا سکتے ہیں اب یہ نا سوچے گا کیونکہ کوکنٹ کی چیز سنکے اور دیکھ کے ایسے لگتا ہے کی چیو کرنا پڑے گا کیونکہ کوکنٹ تھوڑا سا بیسے ہوتا ہے چیو کر کے ہی آپ کرتے ہیں لیکن یہ اتنی ہی سافٹی اور مزیدار سی اور بہت مزی کی زافران کا اچھا سا فلیور آرہا ہے زافران کا فلیور اچھا سا رہا ہے زافران سے اچھا سا فیل کر دیا تھا اور زافران کی ایک میں ٹپ آپ کو بتاتی ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کھانوں میں بہت اچھا سا اس کا فلیور آئے تو اس کا تنیقہ کاریت ہے کہ آپ لے کر آئے اور تھوڑا سا جیسے اون آپ نے گرم کیا ون سکسٹی ڈگری پہ آپ کیجئے صرف درس منٹ کے لیے ہلکا سا جب اون گرم ہو جائے تو آپ ایک کام کیجئے کہ ایک سٹیل کیے کسی بھی ٹرے پہ آپ زافران ڈالیں اور آون کے اندر رکھ دیجئے ٹھیک ہے جتنی ہیٹ اس کے اندر ہوگی اس سے بہترین ہلک آسا ٹوست ہو جائے گا اس سے اس کا فلیور بہت انہائنس ہوگا اور جب بھی آپ کسی بھی چیز میں لگے آپ کو لگے کہ آپ نے بہت سارا اچھا اس کو ہیٹ دیں تھوڑا ہلک کسی ہیٹ لیکن دیریک دیریک نہیں دیریکٹ آپ کو لگے اچھا اگر آپ چاہتے ہیں جسی کہ آپ کے پاس آور نہیں ہے آپ ایسا کریں کہ فرانک پان کو گرم کریں ہلکا سا گرم کریں اور آپ بند کر دیجئے اور اس کے پر آپ زافران ڈال کے تھوڑی دیر کیلئے چھوڑ دیجئے ہلکا سا ٹوست ہوگا تو بہت اچھا فلیور دے گا اور تھوڑا سا ڈالیں گے تو بہت اچھا فلیور ہو جائے بہت آپ اچھوڑی استعمال کرتی اس لئے آپ میں کرتی میں بھرپور آپ کو اندازہ ہوگی میں گھر میں بھی کافی ساری چیزوں میں کرتی اور آپ نے دیکھا شو پہ بھی کرتی لیکن میں پھر اگر 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 آپ نہیں چاہتے یا آپ سمجھتے بہت مہنگا ہے تو بالکل نہیں لیکن چونکہ مجھے اس کے خوشبو بہت زیادہ پساندے فلیور بہت مجھے سے لگتا ہے ڈش کی شان بڑھ گئی ایک تم سے لکھ مے بھی ٹیسٹ مے بھی تو اچھا لگتا ہے نہیں تو کوئی بات نہیں اسنس لائے بھرپور آپ کو بھرپور آپ کو فلیور دیتے ہیں کہ آپ جو ایکشل آپ اوریجنل زافران سے جو آتا ہے پساندے دار خوب ہے اس کا لکھ دے اوپر سہرہ دانیا ڈال دی آپ نے تھوڑا سر ڈال دی اتھوڑا سر اچھا لگ رہا ہے کالر تھوڑا سا کو کمرا پر نظر آئی اسے نہیں پسندر دلیا گا اسی ہم کوئی کرے کباب جو مسالے والی چپپٹی سی ملے گی اور سی کباب جو کیمہ کڑھائی ہے اس کا تو کیا کہنے بہت زورو پہ خوچبو آری تھی جب آپ نے سموک لگایا اچھل آپ کو الگے گا کہ آپ نے سی کباب ہی کھا رہے ہے پراتھو کے ساتھ لیکن یہ ہے کیمہ کڑھائی تو بہت چاندار بڑی زفرد پھر اگر میں ایک بات بتا دوں کہ جب آپ اس پر کچھری پاورٹر لگائیں گے تو آپ نے اتنی دے نہیں بس ہلکی سی ملائم سا ہو جائے اس کو بہت زیادہ گلاوٹ آپ نے گلاوٹ دیں گے تو پھر وہ دم کے اکیمے کی طرح ہو جائے گا اچھا اس کا تیکسچر چینج ہو جائے گا تیکسچر چینج ہو جائے گا اچھا چلدی سے ونر بتا دیں اللہ حافظ کرتی ہوں جلدی سے اوہو فاتما فرم کراتھی کانگرات بہت بہت مبارک ہنٹی میٹ منسر آپ کو مبارک جلد آپ کے گھر پہنچ جائے گا بارش سے تھوڑی سی کام ہوں گی منہ سلو ہو جائے گا اور آتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم آپ سے رجاز لے رہے ہیں اور ٹائم نہیں کل ملاقات کریں گے بھرپور رام سے ریلاکس ہو کے ہوفولی بارش کام ہو ٹرافک کام ہو تاکہ ہم ٹائم لی پہنچا اور رام صاحب کے ساتھ بھرپور شو انجوائے کرسکے اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی موسیقی